اور لیکن ہمارا کردار خود اس حد تک برا رہا ہے کہ ہم دوسرے پر انگلی اٹھانے کی شاید حالاں قیفیت میں نہیں ہیں دیکھر بہت سے دہشتگردی کے حوالے سے معاملات کے طرف جائے لیکن اس سے پہلے آپ سکیورٹی فورسز کی بات کر رہے ہیں ہم سکیورٹی فورسز ہمارے ہاں ہمیشہ شجر ممنوع رہی ہے میڈیا کے حوالے سے بھی بات کرنا مشکل ہوتا ان کے بارے میں بہت سے وجوہات ہیں اس کی سب کو علم ہے اس کا اور زیادہ وجوہات ہی ہوتی کہ پریشرائز کیا جاتا ہے صافی قتل بھی ہوں اس معاملے کے اندر کہ اگر آپ ذرا سنوچھڑ دیں تو وہ انٹیچیبل تصفر کیا جاتے ہیں لیکن سکیورٹی فورسز بھی اپنی اوقات سے باہر ہو گئی لفظ میرا بہت برا ہے لیکن میں اس کو ضرور استعمال کرنا چاہوں گا آئیس آئی کا کام ملکی تحفظ تھا نہ کہ سیاستدانوں کے ساتھ جوڑ توڑ کرنا نہ حکومت گرانا نہ حکومت بنانا آئیس آئی نے وہ کام کیا آئی بی صرف اب جو ہے جس کا کام تھا انٹیلیس بیورو کا کہ پاکشان کے اندر انہی جو دشمن دشمن ناسی نے اپنے نظر رکھے آئی بی اب صرف اور صرف آن ریکارڈز انہوں نے سپریم کورٹ میں کہہ دیا کہ ہم صرف سیاستدانوں پر نظر رکھنے کے لیے حکومت کے ساتھ وزیراعظم صاحب کی جو اس پہ ہدایت پر مل کرتے ہیں صرف یہ کام رہ گیا ان کا ایسی سکیورٹی جنسیز کا ہمیں کیا فائدہ کہ جو ملک کو بچانے کے بجائے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہی ہیں ان کا ملٹی میلینز کا ڈالرز کا جو ہے بجٹ ہے اور ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہے کسی بھی جنسی کا کوئی پوچھ نہیں سکتا پیسے کہاں لگے کہاں سے آئے یہ ملک سے محبت تو نہیں ہے اگر آپ سیاستدانوں میں برائی ہے تو وہ بھی کوئی دودھ کے دولے تو نہیں ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں 1973 کا جو کونسٹیشن ہے اس کے اندر باقیدہ ایک فریم وارک ہے پاکستان کے تمام ادارے چاہے وہ فوج کی ادارے ہیں عدلیہ ہے انتظامیہ ہے یا اور ادارے ہیں وہ اس فریم وارک کے اندر ہے تو اگر کام کریں گے تو پاکستان کے اندر رول آف لا ہوگا اس میں کوئی شکی نہیں کہ آئی ایس آئی نے جو پولیٹیشن کے ساتھ کردار ادا کیا وہ درست نہیں تھا ہم اس کی قطع طور پر سپورٹ نہیں کرتے اور وہ ان کو کردار ادا نہیں کرنا چاہیے تھا چونکہ ان کے حلف کے خلاف تھا ان کا کام جو تھا کہ وہ آوٹر سیکورٹی کرنا اور پاکستان کے تحفظ کے لیے انٹرنیشنلی طور پر جون کو انفرمیشنز ملتی ہیں ان کو کولیٹ کر کے پاکستان کے ڈیفنس کے سلسلے میں حکومت کو اعتماد میں لے کر پالیسیز بنانا تاکہ پاکستان کی ڈیفنس کو مضبوط اور مستاکم کیا جائے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جنرزیاللہ کے ان پاور آئے یہیہ ان پاور آئے اور پھر جنرزیاللہ شرف ان پاور آئے تو انہوں نے فوج کی ان تمام ایجنسیز کو اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے استعمال کیا اور پالیٹیشنز کو انڈر پریشر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب سیکورٹی کے اداروں کے اوپر آپ اترازات شروع کر دیں اور آپ کی جو سیکورٹی ہے وہ کمزور ہو جائے ہم یہ سمجھیں کہ سیکورٹی اداروں کے اندر بھی اس قسم کی جو سیچوئیشن ہے یہ اس قسم کا جو ایلیمنٹ ہے جو ایلیمنٹ سیکورٹی کے اداروں کو فریم ورک سے باہر نکل کر تبلیغ کر رہا ہے یا فریم ورک سے باہر نکل کر یہ کوشش کر رہا ہے یا کوئی سٹرگل کر رہا ہے یا کوئی پالیسی بنا رہا ہے ان کو اس فریمورک کے اندر لاکر کام کرنے کے ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں کے اوپر بھی انگلی نہ اٹھ سکے اور سیکورٹی کے ادارے اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں اور اپنی قیود کے اندر رہ کر کام کریں تو پاکستان کے اداروں کا تقدر جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے وگر نہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے کہ پاکستان کے تمام جیکھیں اب میڈیا پورے ورڈ کے اندر آتا ہے گلوبل ورڈ ہے الیکٹرونک میڈیا اور پریک میڈیا کے اوپر جس وقت یہ مزاخرے آتے ہیں پاکستان کے علاہات آتی ہے دس پتر آدمی کراچی کے اندر شہید ہو جاتے ہیں بیس آدمی سراد کے اندر ہو جاتے ہیں مخصوص ایلیمنٹ جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی کو جنم دیتا ہے سیاسی انتہا پسندی کو جنم دیتا ہے آخر ان کے عزائم جو ہیں وہ کیا ہے ان کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ سیکورٹی کے ادارے جو ہیں وہ باؤنڈ ہیں اگر سیکورٹی کے تمام اداروں کے اندر جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے اس کی تطہیر کی جائے اور اس کو اپنے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے کی پرمیشن دی جائے تو میں یہ سمجھ دوں کہ پاکستان کے سیکورٹی کے ادارے جو ہیں نا جیگر ممالک کے سیکورٹی کے اداروں سے زیادہ پروگرس بے ترجیح سکتے ہیں دیکھیں اس پاس سے تو کسی اکتنے کے خلاف نہیں ہے کہ پروفیشنل آگنائزیشنز ہیں وہ لیکن جو ہم کیونکہ ہر چیز ہماری بتدریج اس کا میار خراب ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے دیگر اداروں کے طرح فوج یا فوج کے متعلقہ ادارے بھی اس سے مبررہ نہیں ہیں فوج بزنس میں آگئی اب ایک فوج بہت بڑا بزنس پاکستان میں رن کر رہے جیسے کوئی جواز نہیں ہے یہ ٹھیک بات ہے لیکن فوج جب ایک بزنس میں آ جائے گی تو فوج کے کام تحفظ ہیں بینک چلانا ہے شورس کمپنیاں چلانا ہے دیگر ادارے چلانا ہے ہر کسی کو اپنے پیرامیٹر کے اندر ضرور آنا چاہیے دہشتگردی ہمارا ایک مسئلہ ہم جیسے آپ کو مورد الزام ضرور ٹھراتے ہیں اس معاملے کا یقینا بہت سے فیصلے غلط جو افغانستان کی جنگ کے سلسلے میں ہوئے وہش میں ہیں اس وقت ہم کیا ڈرون حملے بند ہو جائیں گے تو دہشتگردی ختم ہو جائے گی ہر کسی کا یہی سٹانس ہے کہ ڈرون حملے جو ہیں وہی دہشتگردی کی جڑھیں اور اگر وہ بند ہو جائیں گے تو شاید کچھ دن حالات بدل جائیں گے خودکش حملے بند ہو جائیں گے پاکسین جنت بن جائے گا یہ جو بعض انتہا پسند مذہبی جماعتیں ہیں جنہوں نے انتہا پسند مذہبی جماعتیں ہیں سب جانتے ہیں اس وقت جو بینڈ آرگنیزیشن ہے یہ بلکل بینڈ آرگنیزیشن یہ سارا کیا در ہے جماعت اسلامی کردار جو بینڈ نہیں ہے وہ بھی ماضی ہے جہاد مسلمان پر فرض ہے اور جہاد کا انکار کرنا یہ کفر ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جہاد کس وقت اس کی فرضیت ہوتی ہے یہ کسی دینی جماعت کو یہ آثارٹی حاصل نہیں ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو کہ وہ جہاد کا اعلان کریں فقہ اسلام بیٹھتے ہیں حکومت کو اعتماد میں لیتے ہیں سربراہ مملکت کو اعتماد میں لیتے ہیں فقہ نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے کہ اگر سربراہ مملکت فاسق ہے فاجر ہے جھوٹا بھی ہے قذاب بھی بلوقت ہے تو اس کو بھی مجبور کیا جائے کہ یہ پرابلمز ہمیں عالم اسلام کو درپیش اور اسلام کو یہ خطرات ہیں تم اس کے متعلق جو آنا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے لیکن اب یہ وہاں پہ رہا ہی نہیں مسئلہ اب جو تنظیم اٹھتی ہے وہ کہتے ہیں جہاد کریں وہ جہاد کی بجائے فساد فیل عرض کرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقراحہ في دین دین کے معاملے میں کوئی جبد نہیں اب وہاں پر تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو گلہ کار دیا جاتا ہے اگر آپ کسی مزار پر آزی دیتے ہیں تو آپ یہ شرک کر رہے ہیں اور آپ یہ بدد کر رہے ہیں اگر آپ کیا سے کرتے ہیں فلان کے مطلق یہ بات کرتے ہیں اگر انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آتا ہے اب یہ آپ دیکھیں نا کہ جتنے بھی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر آتے تھے اب وہ ڈر کے مارے آتے ہیں وہ کا عالم ہوتا ہے سیکورٹی فورسز کے ادارے خود محفوظ نہیں آئی ایس ای کے ایڈکوارٹر کے اوپر حملہ ہوا لاہور کے اندر حملہ ہوا ملتان کے اندر حملہ ہوا اس کے انویسٹیگیشن ریپورٹس کدھر ہیں اب تک منظر عام پہ نہیں آئیں اب دیکھیں ابھی جو آپ کراچی کے اندر نیول ہیڈکوارٹر کے اوپر حملہ ہوا ہے آپ کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے پورے ورڈ میں آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کی صلاحیت کدھر تھی اس کی انکواری ریپورٹ آج تک منظر عام پہ نہیں آسکی اور پھر یہ اس سے بڑھ کر اور بات ہوئی ہے کہ ابھی کامرہ کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے کامرہ کے اوپر جو اٹیک کرنے سے قبل سیکورٹی کی اداروں نے پنجاب حکومت کو یا باقیدہ طور پر ریٹن لکھا ہے کہ ہمیں یہ خدشات ہیں کہ ستائیس اور اٹھائیس رمضان المبارک کو یہاں پہ کچھ ہنگامہ ہوگا یا اٹیک ہوگا یا اس قسم کا کوئی ایسا حاصل رونمہ ہو سکتا ہے تو میں حکومت کو یہ پوچھتا ہوں کہ جب حکومت کے علم میں یہ بات آگئی تھی تو حکومت پنجاب نے اور مرکز حکومت نے کیا جائنٹ کو ایکسرسائز کی کہ اس اٹیک کو کیسے روکا جائے ان کی آپس میں لڑائی ہیں وہ ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں وہ ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور بدقسمت یہ ہے کہ حکومتوں کے اندر بھی بینڈ آرگونیزیشن کے ساتھ کلاشن کوفوں کے بلبوتے پر جو لوگ حکومت کی رٹ کو چیلنج کی ہوئے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان اطلاعہ کے نام پر مارز وجود میں آیا تھا ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا کیا پاکستان کے اندر اسلامی حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنا یہ شریف حیل ہے یا غیر شریف حیل ہمارے نکتہ نظر سے یہ غیر شریف حیل ہے جمیز علماء پاکستان نے جس وقت یہ حالات دیکھے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت ہی خوفناک منظر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے سنت رسول بھی رکھی ہوئی ہیں ذلفیں بھی رکھی ہوئی ہیں پگڑییں بھی باندھی ہوئی ہیں اور کلاشن کوفی جہاں وہ گھولوں میں ڈالی ہوئی ہیں درباروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں پریڈ لینڈ کی جہاں مجھر کے اندر میجر جنرل کو مارا گیا برگیڈیرز کو شہید کیا گیا فوجیوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہا کہ گلے کاٹے جا رہے ہیں اور اس طرح گلے کاٹے جا رہے ہیں جیسے ہید کی قربانی ہوتی ہے تو اس پر پھر ہم غاموش تماج چاہیے نہیں رہے بہت سی دینی جماعتوں نے اس پر مجرمانہ غفلت کی تھی میں اس پر مجرمانہ غفلت کی تھی اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے پاکستان کے پچیس سو سے سائد علماء کو ریلی جیس سکولرز کو مفتیان اعظام کو محدثین کو وہاں پہ بلایا کنونشن سنٹر اسلام آباد میں جی ایو پی کے پلیٹ فارم پر اور ہم نے حکومت کو مجبور کیا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف آپ آپ اپریشن کریں اور جس دن صوفی محمد کا وہ بل جو اسمبلی نے پاس کر دیا مسلم لیک نون جو ہے وہ بھی مسلط کا شکار ہوگی بہت سی جماعتیں جو ہیں وہ مسلط کا شکار ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی رحمت کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے کہا کہ یہ جو صوفی محمد کا شریعت بل آپ پاس کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بل نہیں ہے یہ صوفی محمد کی شریعت کا بل ہے اس کی شریعت کا میں چند دیکھ ایک تواسات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ عورتیں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی بچے سکول اور کالجیز میں نہیں جا سکتے ان کے عقائد اور افکار کے خلاف جو آدمی ہوگا وہ واجب القتل ہوگا صوفی محمد نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کی ریٹ کو نہیں مانتے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے پاکستان کی مکننہ جو سب سے بڑی ہے جو سپریم ہے اس کو نہیں مانتے یعنی کہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے فیصلوں کو نہیں مانتے سینٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو نہیں مانتے تو اس کے بعد میں بہت حیران ہوا مجھے بڑی پریجانی دی یہ عقومت کیا کری ایسا آدمی کہ جو پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے اور پاکستان کی اسلامی ریٹ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دین دیا ہے رحمت والا دین دیا ہے محبت والا دین دیا ہے خوبت والا دین دیا ہے رحمت والا دین دیا ہے بردائت کا دین دیا ہے سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درست اطاع فرمایا اس درست کے مطابق ویسے بھی ہے نہیں پاکستان کے آرٹیکل ٹو ٹونٹی سیون کے اندر یہ بات موجود ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون قرآن سونے دن از آدم بن نہیں زکتا اور آرٹیکل ون میں یہ ہے کہ حاکمیت حالہ کا تصور اللہ کا ہے تو پھر ان چیزوں کے بعد صوفی محمد کو اپنا شریکت بل لانے کی کیا ضرورت تھی ہو کا عالم تھا اسمبلی کے اندر کوئی بولنے کے لیے تو یار نہیں تھا پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس میں پولیٹی سائز ہوئی ہوئی تھی سوائے امکرم کے امکرم نے کہا کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے سپیج خدا کے فضل و قرم سے میں نے کی میں نے کہا ریکارڈ پر میری بات یہ نوٹ کر لیں کہ اس بل کے نفاظ کے بعد اس وقت صوبہ سرحد اور موجودہ خیبر پختونہ کے اندر انتشار اور افتراک ہوگا حکومت نے میری ایک بات نہیں سنی میں نے اسمبلی میں بڑی زوردار تقریر کی اس کے بعد پھر یوں کو مجھے ثریٹ ملنے شروع ہو گیا کہ آپ اسلام کے خلاف ہیں آپ شریکت کے خلاف ہیں بھائی میں اسلام کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں میرے باپ نے ہزاروں محددین کو دنیا اسلام کے اندر پیدا کر کے بیجا ہے ہزاروں مفتی ہمارے دارلوم جامع رضویہ فیصلہ باز سے پڑھ کر پوری دنیا کے اندر تبلیغ اطلاعام کی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں لیکن وہ ایک مخصوص طبقہ تھا صوفی محمد کا جس نے شریعت کے تصور کو ورڈ سطح پر بہت ڈیمج کیا اور اس سے ہم ڈرتے تھے لیکن حکومت نے اپنا انجام دیکھ لیا کہ چندی ہفتوں کے بعد حکومت کو پھر رویو کرنا پڑا اور یہاں تک کہ جب سرکاری ڈیلیگیشن محمد کو ملنے کے لئے جاتے ہیں صوفی محمد کو تو ان کے ہاں صوفی سیڈل اٹیک ہے کہ اس طرف کھڑا ہے کس طرف کھڑا ہے یہ اسلام کا تصور نہیں اسلام کا تو تصور جو ہے وہ تو برداشت کیا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ وَلَا تُفْصُدُو فِلْعَرْضِ قرآنِ پاک میں ہے اللہ تعالیٰ زمین میں فساد پھلانے والوں کو پاکستان پر نہیں فرماتا اور ان دہشت گردوں نے پاکستان پاکستان کو جان بوجھ کر تباہ و برباد کیا ہے پاکستان کو اس وقت جو اقتصادی مسائل ہیں معاشی مسائل کے سامنے ہیں پاکستان کے اوپر اس وقت جو سینکشنز کی دمکی لگائی جا رہی ہیں پاکستان کو اس وقت جو ناکام ریاست ڈیکریر کروانے کے لئے بعض قوتیں سرگر میں حمل ہیں پاکستان کو جو غیر مستاقم کیا گیا ہے انہی جہادیوں کی وجہ سے اور انہی فسادیوں کی وجہ سے کیا گیا ہے باقی یہ رہا کہ جہاد جہاد کا کوئی مسلمان کلمہ گو کنہگار تو ہو سکتا ہے تیاکار ہو سکتا ہے لیکن کوئی کلمہ گو مسلمان جہاد کی مخالفت کا تطور نہیں کر سکتا لہٰذا جہاد کو اپنی اختراع کے مطابق لاکر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیتا دربار کے اوپر نوز نودت تھا کس نے اٹیک ہوا سینکڑوں آدمی قرآن پاک پڑھ رہے تھے ہزاروں افراد جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے کوئی نفل ادا کر رہا تھا کوئی اللہ کی تصویح کر رہا تھا کوئی بذرگوں کی ذریعے اللہ سے اپنی مدد کو طلب کر رہا تھا کہ ان کے اوپر بم پھارنا خود کچھ حملہ کرنا قرآن پاک پڑھنے والوں کو کیا یہ جہاد ہے کیا یہ دین کی خدمت ہے کیا مساجد کے اندر نماز پڑھتے ہو اوپر حملہ کرنا یہ اسلام کی خدمت ہے کس اسلام نے ان کو یہ درست دیا کیا سیکورٹی کے اداروں کے اوپر حملہ کرنا ان کو کیپچر کرنا سری لنکن ٹیم کے اوپر حملہ کر کے پاکستان کی بدنامی کروانا یہ کس اسلام کے اندر جائز ہے صاحب صاحب اس کا حل کیا ہے پھر بات تو ساری ہے کہ یہ سب مسائل بہت سلکتے ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں لیکن حالات خراب بھی کی طرف جا رہے ہیں اچھائی کی طرف نہیں جا رہے ہیں ہم جب بھی بات کرتے ہیں ابھی بھی وزیرستان کے اندر آپریشن کی بات ہو رہی ہے پھر وہی در والی کیفی جو آپ نے فرمائی کہ پھر ہم دماغے شروع ہو جائیں گے حالات پھر خراب ہو جائیں گا آپریشن نہیں کرنا چاہیے کب تک ہم شطر مرک کی طرح وہ اندر چھپا گریت میں بیٹھے رہیں گے اور سوچیں گے کہ سب اچھا ہو جائے گا کیسے ہوگا یہ اب ڈراؤن حملے وجہ ہیں اس کی یا نہیں ہیں میں آپ کی اس پر ٹیک ضرور جاننا چاہوں گا لیکن سلوشن کیا ہے سلوشن اس کے یہ ہے ارز کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان نے سوو موٹر ایکشن لیا ہے مسنگ پرسنس کے سلسلے میں یہ اچھی بات ہے ٹھیک ہم ان کو خراج تحسین پیش کرسے ہیں لیکن ہمیں بڑا افسوس ہے کہ سیبریم کوٹ آف پاکستان نے چالیس ہزار سے زائد افراد پاکستان کے جو لکمیں عجل بن گئے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے دہشتگردی کے واقعات کی ہیں چلان مکملی نہیں ہوتے عدالتوں میں پیش ہو جاتے ہیں کوئی گوائی دینے کے لیے تیاری نہیں ہیں پرسکوشن کا طریقہ کار جو ہے وہ بالکل غلط ہے حکومت پاکستان کو تو یہ چاہیے آپ پوزیشن کو بھی یہ چاہیے کہ پرسکوشن کے طریقہ کار کے اوپر لیجسلیشن کریں لیجسلیشن کرنے کی بجائے آپس میں الزام تراشی کا سلسلہ شروع اور حکومت کو غیر مستقم کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دہشتگرد نے جو دہشتگردی کی ہے اور جس کا ریکارڈ موجود ہے جب عدالتوں کے اندر گوائی دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا تو قانون جو ہے وہ سائلنٹ ہے مجھے تحفظ نہیں ملے گا تو میں کیوں جاتا ہوں پلس جو ہے وہ تگڑے کے ساتھ ہوتی ہے میں اگر کسی واقعہ میں ریپورٹ کروں گا تو پہلے تو مجھ پہ دوبارہ ڈالتے ہیں یا آپ سلح کر لیں اگر سلح نہیں ہوگی تو وہ آکے آپ کو اب دیکھیں اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ چاریس ہزار کے افراد کے جو قاتل ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہیں اور پھر حکومتی سرپرسی میں بھی ان کو چھوڑا جاتا ہے میں اندھی ریکارڈ بات کہہ رہا ہوں ہمارے پاس جو ہیں وہ ثبوت موجود ہیں بڑے بڑے جو دہشتگرد ہیں جو ستر ستر آجمی کے قاتل ہیں ان کو ابھی چھوڑا گیا ہے آخر کیا مقاصد ہیں حکومت کے چھوڑا جا رہا ہے سلوشنز کا یہ ہے ایک تو پرسکوشن کے طریقہ کار کے اوپر جو ہے نا لیجسلیشن ہونی چاہیے نمبر دو سارا اسلحہ جو ہے وہ زبط کر لیا جائے جتنے بھی بینڈ آرگنیزیشنز ہیں یا جو ایسے خفیہ ہاتھ ہیں جو پاکستان کو توڑنے کی فکر میں مبتلا ہیں جنہوں نے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے ان کے رورس سیکرٹ ایجنسیز کے پاس موجود ہیں ان کو فوری طور پر پکڑ کر پابند سلاسل کیا جائے کون کرے گا پیپلز پارٹی کیا اتنا دم ہے کہ یہ کام کر پائیں گی بڑی دوہ باریاں لے لی لو نے کبھی کوئی میرے کے نظر نہیں آیا شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھانہ کلچر ہم بدل کے رکھ دوں گا آج بھی جو ہے وہ تھانوں میں اسمتیں لوٹی جاتی ہیں اور لوگوں کو مارا جاتا ہے قتل ہو جاتے ہیں آج تک میں نے کسی پولیس وائلے کو سزا ہوتا نہیں دیکھی آج تک پاکستانگی تاریخ کے اندر کوئی حوالات مرا اور مجھے بتا دے پولیس وائلے کو پھانسی ہوئی ہے نہیں ہوئی آج تک کیسی کلچر کون بدلے گا یہ کلچر بدلا جا سکتا ہے الیکشن ہونے والے ہیں اور خدا کرے کہ الیکشن ہو جائیں مجھے مجھے شک ہے اس لیے شک ہے کہ کسی کی جان محفوظ نہیں ہے مال محفوظ نہیں ہے عزت محفوظ نہیں ہے بیس بیس آج میں کوئی قتل کر دیا جاتا ہے اور فرقہ ورانہ فضا عزت کو آباد دینے کے لیے ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ مصروف حمل ہے اب یہ سٹیٹ کا کام ہے کہ جان مال عزت تو آپ روح کا تحفظ کریں یہ پاکستان کی روح سے زداری صاحب فرماتے ہیں کہ سب اچھا ہے ہسا اس پر وہ اگر کیا کہ سب اچھا ہے تو سب اچھا تو نہیں ہے اب جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ آنے والا جو الیکشن اگر ہوا تو اس کے اندر قوم کو صحیح فیصلہ کرنا چاہیے ان بڑی جماعتوں نے اپنی بارییں لگا لیے اور کچھ ایسی جماعتیں بھی مارد وجود میں آئی ہیں یا آ رہی ہیں یا جن کو آنے کا شوق ہے ان کے اندر انہی جماعتوں کے پٹو ہوئے جو چیرے ہیں نا وہ چیرے پرانے ہیں اور وہ پارٹییں جو ہیں وہ بدل کر انقلاب لائیں گے میں اس کو آسان کر دوں عمران خان صاحب کا کیا فیچر دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی اب کوئی نیچارہ الیکشن میں نہیں ہے ہمارے پاس وقت اسلامی جماعتیں ایم ایم اے بنا اس کے کردار پر بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گا اس کا حشر بھی بہت اچھا نہیں ہوا یا وہ سٹویٹ پر وہ ووٹ گین نہیں کر پائے ایم اے میں اور اختلافات کے شکاروں کو ٹوٹ گئی اس وقت ہمارے پاس کیا متبادل ہے عمران خان اپنے آپ کو ایک متبادل کے طور پر پیش کر رہے ہیں باقی تو وہی لوگ ہیں مسلم لیگ نواز حضب معمول وہ یہ سب سے بڑے ہمدرد ہیں یا پیبلز پارٹی ہے جو کہتی ہم سب سے بڑے ہمدرد ہیں تھرڈ آپشن آپ کے اس کیا ہے ایم کی ایم کہا جاتی کہ ہم جماعت ہیں جی جو غریبوں کی ہیں یا عوام کی ہیں بٹ وہ ایک مخصوص جگہ کے اندر تو ان کے ووٹنگ پاور ہے اس سے باہر نکل کر کچھ نہیں کر سکتے اور نمکن ہے کچھ کر پائیں آپ کی اسلامی جماعتوں میں سیچویشن یہی ہے کہ محدود طاقت ہے ان کے ہاتھ میں تو مستقبل قریب میں تو مجھے کوئی جو آپ باتیں فرما رہے ہیں ہوتی دکھائی نہیں دیتی پاکستان میں کیا آپ فیوچر الیکشن میں کیا ہو سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کون تبدیلی لائے گا میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے اندر عوام الناس ووٹ کے ذریعے تبدیلی لاسکتے ہیں میں ذکروں ووٹ کے ذریعے تبدیلی لاسکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ لوگوں نے جو اپنا ایک مخصوص ذن بنایا ہوا ہے کہ ہماری یہ پارٹی ہے یا ہمارے باپ کی یہ پارٹی ہے یا ہماری اس پارٹی کے ساتھ ہیں اس مخصوص ذن سے نکلنا ہوگا میلڈ پر فیصلہ کرنا ہوگا نئے چیروں کو لانا ہوگا یہ بات میری آپ سننے اندہ الیکشن میں دیکھیں ہوتا ہمارا یہ ہم الیکشن لڑتے ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں ہماری منٹیلیٹی کے پروچ جو ہے وہ بھی میں معلوم ہے کیا ہوتی ہے لوگوں کے کیا نہیں مثلا ایک مالے کے اندر ایک پروفیسر ہے ایک ڈاکٹر ہے ایک جنرلسٹ ہے ایک عالم دین ہے اور ایک بڑا پڑا لکھا آدمی ہے سیول سوسائٹی اس کی رسپیکٹ کرتی ہے احترام کرتی ہے کہ یار ایسے آدمی اگر ہمارے نمیندے منتقب ہوں تو ہماری تقدیر اللہ کے فضل سے بدل سکتی ہے لیکن جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو جس آدمی کے اوپر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بڑا گھنڈا ہے یہ بڑا بدماش ہے اتنے مولک کی دولت کو لوٹا ہوا ہے اور اس شخص کے ہاتھ میں کسی کی جان مال اور عزت و عبرو محفوظ نہیں ہیں یہ لوگوں کی جوگوں پر قبضہ کرتا ہے یہ انتظامیہ کے ساتھ اس کے حرابتے ہیں اور سستی جہدادیں خریدتا ہے جن جہدادوں کے اوپر جو ہے وہ کیسیز ہوتے ہیں اور قبضہ ہوتے ہیں وہ خریدتے ہیں یہ بڑا بدماش ہے لیکن جب الیکشن کا وقت ہے تو وہی چودری وہی بڑا آدمی جب الیکشن کے لیے سٹینڈ کرتا ہے تو ہماری وہی پبلک جس کو شریف کہتی ہے جب وہ اگر کھڑا ہو جائے تو کہتے ہیں ان نے کھڑا کچھ جتنے دنا ہو وہی جو بدماش جس کو ہم کہتے ہیں کہ بدماش ہے وہ جناب یہ چود ساتھ الیکشن جیت جائیں گے قوم کو پہلے اپنے مزاج کے اندر اپنے مائنڈ کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی اور یہ اگر قوم تبدیلی لاکر اس زفہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کم ریلیجس پارٹیز کے نامزد کردہ نمہندگان کو مسترد کریں البتہ وہ نمہندگان جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس وقت بھی موجود ہیں یا مذہبی جماعتوں کے اندر بھی موجود ہیں جو آنیسٹ ہیں جن کے آنیسٹی مشہور ہے جو ملک کے ساتھ لائل ہیں جو پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں جو پاکستان کا وقار دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گھامتن دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو ایشیا کے ٹیگر بنانا چاہتے ہیں اگر لوگ اپنی پسند اور ناپسند سے نکل کر سیول سوسائٹی کے لوگوں کو پارٹی و امیدوروں کی نامزدگی کے برعکس فیصلہ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تقدیل جا ہوا بدل جائے گی ادروائید اگر لوگوں نے فیصلہ نہ کیا تو نتائج وہ ہی ہوں گے پاکستان گمبیر مسائل میں پانس جائے گا اور جب پاکستان پر مشکل پڑی میں بڑی بات کرنے لگا ہوں یہ سارے لیڈر جاس بکڑ کر پاکستان سے پاک جائیں گے کوئی گریٹر پنجاب کا نعرہ لگائے گا اسٹ اور ویسٹ کا کوئی ہیدراباد دکھل سے لے کر ہیدراباد تک اور ہیدراباد سے لے کر جیٹ پڑ تک اور جیٹ پڑ تے لے کر ڈاڑر کچھی تک اور کچھی تے لے کر چاہی تک جائے گا کوئی کہا کہ جناب یہ سٹیٹ آب ورمان کے اندر کوئی کچھ کہے گا اگر قوم نے فیصلہ صحیح نہ کیا قوم نے اگر فیصلہ صحیح کیا تو پھر اس کے نتائج جو ہم بہت بہت ترہ اور نبی پاکستان سے نے انشاءات فرمایا کہ جس طرح کی قوم ہوگی اسی طرح کی حکمران ہوگی اس کا مطلب یہ ہمیں اپنے آمال کو ضرورت کرنے کی ضرورت ہے پرسنل انٹرسٹ نکل کر قومن انٹرسٹ میں قوم جس وقت ووٹ کاؤسٹ کریں گی پڑے لکھے آدمی کو دیانتدار آدمی ایک طرف تو ایک ایک سیٹ کو پر کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے دیانتدار کہاں سے اور غریب آدمی کے پاس پیسہ کہاں سے اور یہ لوگ بڑے نارے لگاتے ہیں ایک اول نظام تعلیم ہوگا ایک اول نظام تعلیم ہوگا تو جن کی اپنے سکول ہیں ان کے پانچ 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 سہزار روپے مینے تنخواہیں ہیں وہ نظام کے اندر انقلاب جو ہے وہ کیسے برپا کر سکتا ہے یا تو کوئی درویش آدمی ہے آپ پاکستان دیکھیں ساٹھ فیزت لوگ تو ووٹ دیتے نہیں ہمارے ہاں جو پچھلے آپ جتنے اٹھائی چالیس پنتالیس پرسنٹ فوٹ کا تناسب ہوتا اس بار آپ کو تبدیلی دیکھ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے جیسے اب تحریک انصاف کیا کرے گی نہیں کرے گی وہ ایک لیت ایشو ہے لیکن کراؤڈ ہمارے سکسی پرسنٹ جو پاپولیشن ہے ہماری وہ بہت اٹیکٹ ہم نے دیکھا اس کو اس جانس میں انٹریسٹ لے رہی ہے ووٹ جس کو بھی دیں یہ ان کا فیصلہ ہے لیکن کیا آپ یہ تبدیلی کا عمل دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آغاز ہوگا اس تفاہ جی ہے اس تفاہ تم تبدیلی کی عمل کا آغاز ہوگا خدا کرے کہ یہ ففٹی پرسنٹ تک ہو جائے ٹھیک تو پاکستان کی تقدیز جو ہے وہ بدل سکتی ہے ٹھیک اور اگر ان لوگوں نے بھی وقتی طور پر اپنے جذبات قیدار کیا ینگسٹر نے اور پھر الیکشن ڈے کے اندر پکنک منانے کے لیے چلے گیا ہے اور صحیح کینیڈیٹوں کو چوز نہ کیا تو پھر نتائج ہوئی ہوں گے اور باگ دوڑ بھی انہی افراد کے پاس ہوگی انہی جماعتوں کے پاس ہوگی جو جماعتیں پاکستان کے اس وقت کامیاب کروانے کے لیے بجائے ناکام ریاست کو دکر کرانے میں عام کردار ادا کر رہے ہیں چند منٹ ہمارے پاس ہیں میں ضرور پوشش چاہوں گا نیٹو کے حوالے سے میں تھوڑا سی بات کی ہم اس کو زیادہ ٹچ نہیں کر پائے بڑا اعلان ہوا مذہبی جماعتوں کے جانب سے تحفظ پاکستان دفاع پاکستان کامسل ہم جی سڑکے بند کر دیں گے کچھ بھی نہیں ہوا یعنی کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید کہ ایک جگہ پر جا کر ایک ٹریک تو روکیں گے کچھ تھوڑا سا تو حوصلہ ہوگا کہ ہاں جی واقعی جو یہ اپنے زبان سے جو بات ان کی نکلی ہے وہ پوری ہوگی لیکن وہ پارلیمنٹ کے ساتھ میں دھرنا دینے سے نیٹو سپلائی تو نہیں رکھ سکتی تھی وہ عمران خان صاحب نے کیا جو پہلے بھی بڑے بلنگو باند دعوے کر رہے تھے یہی ہمارے علماء کرام نے بھی کیا جو پہلے کہہ رہا تھے ٹرک نہیں چلنے دیں گے ٹرک چلے گئے سمان بھی ڈیلیور ہو گیا یہ کیا تضاد ہے کال اف فیل میں یہ کیا سلسلہ ہے نیٹو کی سپلائی کے بارے میں آپ کا ٹیک کیا ہے کیا ہونا چاہیے اچھا جی یہ جواب تو دفاع پاکستان کانسلوارے دے سکتے چھیک جنہوں نے یہ بڑے دعوے کیے تھے اور انہوں نے ہمیشہ دعوے کر کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا چھیک اس کا جواب تو اس کی قیادت ہی دے سکتی ہے چھیک ہر کام کوئی آپ ڈنڈے سے کلاشنکوف کے بلبوتے پر یا قتل و قتال کر کے دنگا و فساد کر کے نہیں کر سکتے اگر نیٹو سپلائی کی سلسلہ میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ایکٹیو ہونا چاہیے تھا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹیو نہیں ہوئیں ان کو پتا تھا کہ نیٹو سپلائی کی بحالی کے خلاف ہم نے بات کی تو امریکہ بہتر ہم سے ناراض ہوگا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز انڈائریکٹ انہیں کے ثروع حکومتوں میں آتی ہیں اور انہیں کے ثروع جاتی ہیں نعوذ باللہ ہم نے خدا سمجھ لیا ہے وَتُذُّلُّ مُنْتَشَا وَتُذُّلُّ مُنْتَشَا ہمارے یقین ختم ہوگیا بلکل ختم ہے ختم ہے جو تبھی دیکھیں نا ختم ہے جو تبھی دیکھیں کہ ایک مذلک اوپر آپ سٹینڈ نہیں لیتے کشمیر ایشو پر آپ کا سٹینڈ نہیں ہے اصلالہ چیک پوسٹ پر جو حملہ ہوا ہے معافی کے سلطلے میں آپ کا سٹینڈ نہیں ہے کراچی برتو کے اوپر بغیر چیک کروائے ہوئے چیک پوسٹوں سے اصلالہ جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کا سٹینڈ جو ہے وہ نہیں ہے اور پھر پاکستان کے اندر انوالمنٹ اتنی ہے کہ تین ازار ویزے تمام رولز اور پروسیجر کو بائی پاس کر کے دے دیے جاتے ہیں پھر ریمن ڈائوز جیسے آدمی اس نے تین آدمی کو وہاں پہ شہید کیا اور یہ سب ٹوپی ڈراما چلایا پنجاب نے بھی چلایا مرکر نے بھی چلایا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ پنجاب ہاں بڑی محبت سے بھیجے صرف پرلانگ کیا لوگوں کو صرف یہ کہا کہ نہیں ایسے جب ریمن ڈائوز جیسے آدمی پاکستان کے اندر گومیں گے پاکستان کی ریکی کریں گے پاکستان کی پکٹنگ کریں گے پاکستان کے احساس آداروں کے قریب وہ پاکستان کی سیکریسی کو یہ چیزی کرنے کے لئے اہم کردار ادا کریں گے تو پھر پاکستان غیر مستاقم ہوگا لہذا اب ہمیں تمام ان مفادات سے نکل کر پاکستان کے مفادات کی جو بات ہے وہ کرنی چاہیے اور میرے نکتے نظر سے کہ پاکستان کے پولیٹیشن نے نیٹو سپلائی کی بحالی کے خلاف قوم کو کوئی پیکج نہیں دیا وہ اگنور کرتے رہے اور اب انٹرنیشنلی جب بھی کوئی مسئلہ آ جائے نا ایسا تو پاکستان کے پولیٹیشن جو ہیں یہ خاموش تماشا ہی رہتے ہیں مثلا نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں مغرب میں خاکیں شائع ہوئے تو مجھے کسی بھی پارٹی کے لیڈر بتا دیں مسلم لینک نون کا ہو پیپلز پارٹی کا ہو یا کسی بھی پارٹی کا ہو انہوں نے خاکوں کے خلاف کوئی بات کی نہیں بات کرنا یہاں تک کہ ہاؤس کے اندر کو ریزولیشن لانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا دینی جو ماتے بھی وہاں پہ اس وقت موجود تھی یہ بھی اللہ تعالی نے مجھے آزاز عطا فرمایا کہ میں نے ہاؤس میں کھڑے ہو کر باقیدہ پون گھنٹے کی سپیچ کی سپیچ کے بعد جنانی مسلم اس ریزولیشن کو پاس دیا کہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اب دیکھیں موجودہ جو پوپ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مذہبی آدمی کو انتہا پسندانہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تاکہ عدیان عالم کے اندر انتشار اور افتراک نہ ہو اس نے جب وہ یہ لفظ بولا یہاں پہ ان ہومینیٹی اور ایول پاکستان کا کسی سیاستدان نے اس کی سٹیٹمنٹ ہی نہیں دی صاحب صاحب میں بازخواہوں مجھے بات کسی صلی اللہ یہی منکتہ کرنا پڑے گئے گھنٹہ کیسے گزرا صاحب 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 کی ساتھ علمی نہیں ہوا ہم بات کرتے رہے صاحب 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 محمد فضل کریم صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ تیئرمنٹ سنی اتحاد کاؤنسل بڑے کھل کر بات ہوئی پاکستانی کے پاکستان کے حالات کے حوالے سے امور کے حوالے سے اور بات ہی پر آئی کہ لیڈروں سے ہم توقع نہیں رکھ سکتے عوام کے ہاتھ میں ہے سب کچھ ووٹ کی طاقت پاکستان میں الیکشن امید ہے ہوں گے انشاءاللہ اور اگر ہم نے اچھے لوگوں کو سیلیکٹ کیا یہ طرز عمل ہمیں بدلنا ہوگا پاکستان کی بہتری کے لئے دعا گو ہیں بہت ممنون ہے جناب صاحب 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 آپ نے ہمارے ساتھ دیا آپ نے مجھے موقع حرام کیا اور میں نے اپنے معافی زمیر کے اظہار بڑا کھل کر کیا چونکہ میری پرورشیہ سے معلومی ہوئی ہے کہ کسی بات کو چھپانا نہیں چاہیے صحیح فرمایا آپ نے جناب رسیس ساتھ ہی وقت ہمارا اختام کو پہنچا تقبیر سپیشل دیکھ رہے تھے آپ تقبیر ٹیلویجن پر زندگری تو ایک اور پروگرام کے ساتھ فرحان صاحب خطبت میں حاضر ہوگا اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ